اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن دیکھ سے جرمنی کے شہر برلن میں پاکستان کے مشہور و معروف ڈراما سیریل پریزاد کے معروف کردار کمالی یعنی افتخار احمد عثمانی کی کتاب چکٹ چھولے کی تقریب روح نمائی منعقد ہوئی جس میں پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے مختلف مقادب فکر کے افراد نے شرکت کی تقریب کا احتمام محمود بیٹھک اور بزمے اردو عدب کی تنظیموں نے کیا افتخار احمد کی کتاب چکٹ چھولے کو خوب وزیرائی ملی اور تقریب میں شریک افراد نے افتخار احمد کی مجودگی کو خوب انجوائے بھی کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے افتخار احمد عثمانی کا کہنا تھا کہ یورپ میں آ کر اپنی کتاب کی رونمائی اور وزیرائی دے کر بے حد خوش ہوں مجھے بہت اچھا لگا میں پہلی بار یورپ آیا ہوں اور جس طرح سے میری کتاب چکٹ چھولے کی تقریب پہ وزیرائی ہو رہی ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کیونکہ یورپ پہلی دفعہ آیا ہوں تو یہ چھٹا ایڈیشن ہے لیکن یہاں پر پہلی دفعہ ہے اس لیے تقریب یہاں پر ہو رہی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا خاص طور پر برلن آ کے اور یہاں پاکستانی کمیونٹی سے ملا یہاں کے لوگوں نے جو پیار دیا اور مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ یہ صرف کمالی کو نہیں جانتے اس وی لاؤگر کو بھی جانتے ہیں جو ہر صبح لاہور کے کسی بھی باغ سے صدا لگاتا ہے کہ اسلام علیکم میں ہوں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے اسلام علیکم میرے عزیز و اقارف تو پھر وہ جو میرا کلام ہے میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں یا کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپی رہنا وہ جس طرح سے میرا کلام میری باتیں ان کے دل پر اثر کرتی ہیں تو میں اور جانر جیٹک ہو گیا ہوں اور میں جب بھی یورپ سے واپس جاؤں گا تو میں اور زیادہ ویڈیوز بناوں گا اور زیادہ تگو دو سے کام کروں گا اور اوورسیز میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کا تہے دل سے شکریہ یہاں کے چینلز کا بہت شکریہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا اور پاکستان کے لیے جس طرح آپ لوگ ذریعہ مبادلہ بھیجتے ہیں اور وہاں اپنے اشداروں کی قبالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے اوورسیز کو سلامت رکھے عباد رکھے ان کو اپنی رحمتوں کے خاص سائے میں رکھے تقریب کے ارگنائزز نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ افتخار احمد یورپ کے دورے پر آئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کریں آج کا یہ پروگرام محمود کی بیٹھک بزمیدہ برلین اور جناب عبدالحی صاحب کے تعاون سے ہوا اور افتخار احمد صاحب کو ہم لوگوں نے یہاں مدعو کیا ایک انتہائی اچھے انسان ہے مشہور لوگ جانتے ہیں ان کو تو میں اس پاس میں فقر محسوس کرتا ہوں کہ میں بزمیدہ برلین کی طرف سے ان کی محذبانی کی اور تمام دوست احباب کے ساتھ آپ سبوں کے ساتھ ہمیں موقع ملا ان کی گفتگو سننے کی ان کی گفتگو انتہائی فکر انگیز سوچ کے در کھول کی گفتگو انہوں نے کی در حقیقت وہ ایک صوفی منش انسان مجھے نظر آئے اور جس شعبے سے وہ منسلک ہیں اس میں ایسے اچھے انسانوں کا ہونا بہت ضروری ہے یہاں ہم نے محمود بیٹھک کا پروگرام کیا ہے فرسٹ ٹائم جو آٹ آف بیٹھک ہوا ہے کیونکہ اس میں لیڈیز اور جنٹس کا کافی گیدنگ ہوتی تعداد میں لوگ آئے تھے تو پاکستان سے جو سیلیبریٹیز آتے ہیں جیسا کہ آج جی افتخار احمد عثمانی صاحب تشریف لائے ان کو ہوسٹ کیا اور ان کی کتاب چکٹ چولے کی رہنمائی اور کتاب رہنمائی تھی وہ کی ہے تو اس میں کافی سرے لوگوں نے شرکت کی تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزاروں محمود بیٹھک ایسے ہی کام کرتی جائے میں نے افتخار بھائی کا مطبعوں نے یہاں پر دعوت اس وجہ سے دی کیونکہ یہ ایک بڑی مشہور پرسنیلٹی ہیں اور ہماری کمیلٹی نے بہت لائک کرتی ہے اور ان کے وی لاؤگز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہم مجھے لگا کہ یہ مطلب ہماری کمیلٹی کو ضرورت ہے ان کی تو اس وجہ سے پھر میں نے ان کو دعوت دی تو اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ آئے اور ہم نے بڑا انچائے کیا بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے تو بڑا مزا آیا بڑی کافی اچھی گیترنگ ہو گئی ہے تو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ اگھٹھے ہو جائیں گے تو اللہ با کا شکر ہے اور آپ سب کا شکر دیا کہ آپ لوگ یہاں تشریف لے کے آئے یاد رہے افتخار احمد عثمانی ان دنوں یورپ کے دورے پر ہیں جہاں وہ اپنی تصنیف چکٹ چھولے کی رونمائی میں مصروف ہیں ماتی اللہ نمائندہ خصوصی 39 نیوز ایس ڈی برلن جرمنی اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غین ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزیت کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورٹیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار